ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سبی کا ہمارے چینل میں سواگت ہے آج ہم بنائیں گے مرچا کا نیبو والا اچار یارین مرچا کا نیبو پانی والا اچار جو کی بینا مسالہ کا بینا تیل کا بنتا ہے اور یہاں بنانے میں تو بہت سمپل ہے کھانے میں بھی مزیدہ لگتا ہے آپ کسی بھی سبجی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ مرچا کھانے کے سوکین ہیں اس کو ضرور بنائیں آج کل تھنڈیوں میں ہری ہری سبجیوں کے ساتھ آ رہے ہیں ساگ پات کے سبجیاں یعنی ساگ والی سبجیاں جس کے ساتھ یہ مرچا بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے پہلے ہم مرچا کو دھول کر اچھے سے اس کے پانی کو سکھا لیں گے اس کے لئے آپ کچن ٹول پہ رکھ کے اس کے پانی کو پوچھ لیں تب اس کے پیچھے کے کنڈی کو ہم کٹ لیتے ہیں کنڈی کو کٹتے سمیں ہم ہلکا سا نیچے سے کٹتے ہیں جسے اس میں رس آرام سے جا سکے اور جسے برطن میں اچار بنانا ہو اس جار کو بھی ہم اچھے سے سکھا لیں گے اس میں ہم نیبو کے رس کے ساتھ اس میں مرچا کو بھی ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے نمک نمک ڈالنے سے ان کا ٹیشٹ بڑھ جاتا ہے اور ایک ٹیوٹیوب کا کام کرتے ہیں لانگ ٹائم تک یہ رہتے بھی ہیں ان کو اس طرقے سے بنا کر ہم ایک سالتک آرام سے رکھ سکتے ہیں اور اس طرقے سے نمک ڈالنے کے بعد ہم ہلکا ہلکا ہلا دیں گے جس سے نمک ہمارے گھل جائیں گے نیبو کے رس میں بس یہ سیمپل طریقے سے اچار ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اس میں ہمیں نہ کوئی مسالہ ڈالنا ہے نہ کوئی تیل ڈالنا ہے نمک بھی ہمارے اندر تک چلے گئے ہیں اب اس پر ہم ڈھککن لگا دیں گے اور ان کو کچھن میں رکھ دیں اور ایک دن بعد کھانا شروع کر دیں ابھی یہ مرچا ایک دم گرین کلر میں ہے لیکن ہم ایک دن بعد ہی دیکھیں گے تو ان کے کلر چینج ہو جائیں گے اور دو دن کے بعد ان کے کلر پوری طرح چینج ہو جاتے ہیں اور یہ دو دن میں ہلکے ہلکے سوپٹ ہو جائیں گے اور تین چار دن بعد ہی کھانے میں ایک دم سوپٹ ہو جاتے ہیں یا بہت ہی خٹے نمکین ٹیسٹی مرچا کا چار لگتا ہے اس کو آپ کسی بھی سبجی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا اگر آپ ساکھانے کے سوکھین ہیں تو اس کے ساتھ کھائیں بہت ہی مجھے دار لگے گا ایک دن بعد دیکھیں اس کا کلر اس طرح چینج ہو گیا ہے اگر یہ چار بنانے کا ریسپی آپ کو پسند آیا تو لائک جرور کریں